بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے آر اوفیشل ناظرین کرام جھیلوں کی سیر کس کو پسند نہیں ہوتی اور اس کے اردگرد کے مناظر روح کو تازہ دم کر دیتے ہیں مگر تصور کریں ایسے دور دراز جنگل کا جہاں ایک چمکدار گلابی جھیل آپ کو دنگ کر کے رکھ دے یا آپ کی کشتی کمل کے پھولوں کے سمندر میں تیرتی چلی جا رہی ہو خواب لگتا ہے نا مگر یہ بالکل ممکن ہے جب آپ دنیا کی سب سے عجیب ترین جھیلوں کی سیر کر رہے ہوں کیونکہ جھیلیں اپنے اردگرد کے ماحول کا اثر قبول کر لیتی ہیں اور دیکھنے والوں کو حیران کر کے رکھ دیتی ہیں دنیا بھر میں تیس لاکھ سے زائد جھیلیں موجود ہیں جن میں بے پناہ خوبصورتی والی جھیلیں لا تعداد ہیں مگر کچھ ایسی بھی ہیں جن کی خوبصورتی ان کے اندر موجود حیرت انگیز چیزوں میں چھپے ہوتی ہے اور ان کی سیر آپ کبھی بھول نہیں سکیں گے ایسی ہی چند عجیب و غریب جھیلوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ خاموش پانیوں کا یہ سیر آپ کو ان جھیلوں کی سیر کرنے پر مجبور کر دے گا تو چلیں ویوز شروع کرتے ہیں جیلی فش لیک ایک سمندروں میں تو جیلی فش تیرنے والوں کے لیے بھیانک خواب ثابت ہوتی ہیں مگر گہرائی میں یہ غیر متوقع مسررت کا باعث بن جاتی ہیں یہاں موجود گولڈن جیلی فشز اور ان کا سائز ایک سکے سے لے کر فوٹبال جتنا ہو سکتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کارٹنے یا ڈنک بارنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی بلکہ لوگوں کے اردگرد خاموشی سے تیرتی رہتی ہیں دوسرے نمبر پر نوننگ ہارن لیک تھائی لینڈ میں موجود یہ جیل یہاں ہر سال ہزاروں سرخ رنگے کمل کے پول آٹھ ہزار ایکڑ پر پھیلی جیل میں تیرتے نظر آتے ہیں یہ انوکھا باغ برسات کے بعد اکتوبر میں کھلنا شروع ہوتا ہے اور دسمبر میں تمام پھول مکمل طور پر کھل جاتے ہیں اور پھر یہاں مقامی افراد کشتیوں میں سیر کرتے ہوئے اس نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں سرخ کمل کے پھولوں کے اس سمندر کو دیکھنے کا بہترین وقت دوپہر سے پہلے کا ہوتا ہے جب پھول پوری طرح کھلے ہوتے ہیں اور مارچ تک یہ اپنے جادو سے لوگوں کو مسہور کرتے رہتے ہیں تیسرے نمبر پر بوائلنگ لیک ڈومینیکا میں موجود یہ جھیل دو سو فٹ چوڑی اور اس جھیل کا پانی درمیان سے مسلسل اُبلتا رہتا ہے اور یہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ آج تک یہاں کا درجہ حرارت ناپا نہیں جا سکا اس کے کنارے سے جو درجہ حرارت لیا گیا ہے وہ ایک سو اسی سے انیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ اس کے نتیجے میں آتش فشانی سلسلہ ہو سکتا ہے اور یہ چیز اس جھیل کو دنیا میں سب سے منفرد درجہ دلا دیتی ہے چوتھے نمبر پر موجود جھیل لگونا کولوراڈا بولیویا میں موجود یہ جھیل ایک ایسی جھیل ہے جس کا رنگ بہت ہی انوکھ ہے اور کسی کے خوابوں کے نگری سے کم نہیں یہاں کے پانی کا سرخ رنگ کسی مصور کے برش کا کمال لگتا ہے جبکہ اس کے گرد انوکھی نسل کی بھیڑیں بھی پائی جاتی ہیں ان کی موجودگی اس جگہ کو کسی اور ہی سیارے کا بنا دیتی ہیں پانچویں نمبر پر جس جھیل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کا نام ہے ماؤنٹ ایرابیس جو انٹارٹکا کے پہاڑوں پر واقع ہے اس جھیل کی دریافتے کرشمہ قرار دی جاتی ہے کیونکہ یہاں اوپر کا درجہ حرارت منفی ساٹھ ڈگری تک جبکہ پانی کے اندر کا درجہ حرارت سترہ سو ڈگری کے قریب ہے جس کے وجہ سے اس کا آتش فشاں کے لاوے پر بنی جھیل ہونا ہے اور اس کے قریب جانا بھی خطرے سے بلکل بھی خالی نہیں کیونکہ یہاں اچانک ہی لاوہ بم پھٹ سکتا ہے جو دس فٹ چوڑے علاقے تک کو اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں چھٹے نمبر پر جس جھیل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کا نام ہے ہیلیئر لیک آسٹریلیا میں واقعی یہ جھیل اس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسی یہ سٹرابری کے ملکشیک یا چینگم سے بنی جھیل ہے مگر حقیقت تو یہی ہے کہ یہ پانی ہے جو پنک رنگ میں ڈھل گیا ہے دو ہزار فٹ لمبی اس جھیل کا رنگ دن ہو یا رات ہر وقت ایک جیسے ہی رہتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس دان اب تک اس کی حقیقی وجہ جان نہیں سکے تاہم یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ یہ جھیل کھارے پانی پر مشتمل ہے ویو ساتھوے نمبر پر جس جھیل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس جھیل کا نام ہے سوپیریئر لیک جو امریکہ میں واقع ہے عام طور پر جھیل پرسکون ہوتی ہے مگر امریکہ کی یہ جھیل کسی سمندر سے کم نہیں مینیسوٹا سے آلی نواز تک پھیلی اس جھیل میں کسی سمندر جیسی لہریں اٹھتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں لوگ سرفنگ کرتے بھی نظر آتے ہیں یہاں کچھ رکبے پر ہوا بہت تیز ہوتی ہے جس کے درمیان لگتا ہے جیسے ہم اڑ جائیں گے نمبر آٹھ پر جس جھیل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس جھیل کا نام ہے میڈیسن لیک کینیڈا میں واقع یہ جھیل البرٹا جیسپر نیشنل پارک میں واقع یہ جھیل انتہائی پرسرار مانی جاتی ہے کیونکہ ہر موسم سرما میں یہاں سے پانی حیرت انگیز طور پر غائب ہو جاتا ہے چار میل لمبی اور سو فٹ گہری یہ جھیل گلیشئر سے بہ کر آنے والے پانی سے بنتی ہے اور یہاں سے یہ پانی ایک دریا اور زیرے آب غاروں تک جاتا ہے اور یہی موسم سرما میں اس کے پانی کے غائب ہونے کا سبب ہے یہی وجہ ہے کہ سبتر کی دہائی تک یہ وجہ معلوم نہ ہونے پر یہ مقامی افراد کے لیے جادوی جھیل ہی تھی جس کا پانی اچانک غائب ہونے پر وہ حیران رہ جاتے تھے نوے نمبر پر جھیل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس جھیل کا نام ہے نیٹرون لیک تنزانیہ کے اس خون رنگ جھیل کے بارے میں کافی افواہیں پھیلے ہوئی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو جانوروں سے لے کر پتھروں تک کسی بھی چیز میں بدل سکتی ہے اگرچہ یہاں کا درجہ حرارت اسے متعدد افراد کے لیے خطرناک بنا دیتا ہے مگر یہاں پھیلی افواہیں بس افواہیں ہی ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں در حقیقت اس سے کچھ دوری برقرار رکھ کر اس کا نظارہ زندگی بھر کا ناقابل فراموش تجربہ ہو سکتا ہے نمبر دس پر جس جھیل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس جھیل کا نام ہے نیویس لیک کیمرون میں واقعی یہ جھیل ویسے تو یہ بلکل عام جھیل کی طرح ہے مگر انیس سو چیاسی میں یہ غیر معمولی قدرتی آفات کا باعث بن گئی جب اچانک ہی یہ بغیر کسی وارننگ کے پھٹ پڑی اور یہاں سے پانی اچھل کر تین سو فٹ فضا میں بلند ہوا اور ایک چھوٹے سونامی کی شکل میں کنارے کی جانی بڑھا اور اس کے بعد یہاں سے کاربن ڈائیکسائیڈ ساٹھ میل فی گھنٹا کی رفتار سے آگے بڑھنے لگی جس نے زہریلے بادل کو تشکیل دے کر سترہ سو سے زائد افراد کی جانے لیں اب بھی اس جھیل کی تہہ میں یہ گیس پیدا ہوتی رہتی ہے تاہم سائنس دانوں نے اس پر مصنوع اخراج کا نظام نصب کر رکھا ہے گیارہویں نمبر پر جس جھیل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس جھیل کا نام ہے بہر مردار اردن میں واقع یہ جھیل ویسے تو یہ ایک سمندر ہے مگر اس میں پانی کی مقدار دیکھی جائے تو یہ کسی جھیل کی طرح ہے اور اس میں نمک کی مقدار دنیا میں پانی کے کسی بھی زخیرے میں سب سے زیادہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں کسافت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی شخص پانی میں ڈوب ہی نہیں سکتا اور سطح پر تیرتا رہتا ہے سطح سمندر سے چودہ سو چھاسی فٹ نیچے ہونے کے باعث یہ دنیا کا سب سے نچلا مقام بھی سمجھا جاتا ہے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو دنیا کی سب سے خوبصورت جھیلوں کی منظر کشی آپ کے سامنے کی ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کے رائے کا بڑی شدت سے انتظار رہتا ہے آپ لوگوں نے ہمیں اتنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ